جی بیسیکلی اس میں ہمارا تو ڈے ون سے جب یہ میٹر میرے پاس ہا لاہور آئی کورٹ میں تو میرا ہمارا یہی موقف تھا کہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں نادرہ ریکارڈ جو ہوتا ہے جو ریجسٹر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اگر ان کی تصدیق کروالی جائے ویریفکیشن کروالی جائے کہ یہ ڈاکومنٹس صحیح ہیں اور وہ نارمل انٹری والے ڈاکومنٹس ہون مطلب کیس کے دوران تیار نہ کیے گئے ہوں تو ان کی ایویڈینشری ویلیوز زیادہ ہوتی ہے اور ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ بچی کے عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے اور آج میڈیکل میں یہی آیا ہے کہ نیئر ٹو فیفٹین ایرز اگر نیئر ٹو فیفٹین ایر یہ ان کی ایک راف اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں سال ڈیڑھ سال کا گیپ ہوتا ہے ڈاکٹر کبھی بھی اگزیکٹ ڈیٹ آپ کو نہیں بتا سکتا اگر پندرہ سال کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈاکومنٹس کے مطابق اگر چودہ سال دو مہینے بنتی ہیں تو ڈاکومنٹس صحیح ہیں تو یہ اس حوالے سے آج مہدی صاحب کی بڑی جیت ہوئی ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے اور جو پاکستان پینل کورڈ کی دفعہ تین سو اکسٹھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیپنگ فرانگ لا فل گارڈینشپ کہ اگر کوئی بندہ چودہ سولہ سال سے کام عمر بچی کورڈ ورگلا فشلاک اس کی مرضی سے بھی لے جاتا ہے تو وہ کڈ نیپنگ میں آئے گا اور اس کی سزا جو ہے وہ تھری سکٹی تھری میں لکھی گئی ہے اور اسی طرح تھری سیمٹی فائیو میں ریپ جو ہے اس کا جو فائیو کلاس ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا کہ سولہ سال سے کام عمر بچی اگر مرضی دے بھی دیتی ہے اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اگر پنجاب کا قانون دیکھا جائے تو وہ بھی یہ کہتا ہے تو اب یہ ناد و سندھ کے قانون کے مطابق بجتے ہیں نا پنجاب کے قانون کے مطابق بجتے ہیں کیونکہ بچی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں آیا کہ سولہ سال سے اس کی عمر زیادہ ہے تو اگر اس میں سے ایک چیز اور ہے کہ اگر اس میں سے بچی سولہ چار دوزار سولہ اپریل کو گئی ہے گھر سے وہ پیریٹ نکالا جائے تو پھر بھی سولہ سال سے کام عمر بچی بنتی ہے کیونکہ وقوے کا وقت دیکھا جاتا ہے تو آج اگر اس کی عمر نیئے ٹو فیفٹین ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جب وقوے کے وقت بلکل چودہ سال کی بچی تھی اور مہدی صاحب جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں اور تو ہم بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بچی جب یہ وقوہ ہوا ہے نابالک تھی چودہ سال کی تھی اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب آپ کوئی بھی بچی ہے اس کا میسی ایوز کریں گے تو وہ بارہ سال کی بھی ہوگی تو بالک ہو جائے گی تو یہ کوئی ایسی لیکن دیکھا یہ جاتا کہ وقوے کے وقت اس بچی کی بارڈی اور یہ ساری چیزیں کیا تھیں تو اس سے یہی اسیسمنٹ لگائی جا سکتی ہے کہ وقوے کے وقت یہ بچی نہ بالک تھی اور اس کی عمر جو ہے وہ جس طرح برس سارٹیفکیٹ اور دیگر چیزوں میں لکھا ہوا ہے کہ تیرہ سال اور گیارہ منت اور انیس دن بنتی ہے اور وہی ہے اور اس کے مطابق اب یہ پولیس کے اوپر ہے کہ نیپنگ اور ابڈیکشن کے یہ جو بنتے ہیں فینسز یہ اس کے اوپر آلڈی لگے ہوئے ہیں اور اس میں ریف گارہ کیاڈ کریں اور بندےوں کو آرس کریں جی اس میں پولیس جو ہے اگر سمپلی اگر پولیس اپنی طور پر کاروائی نہیں کرتی پہلے تو انہیں کسی کوٹ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں کرتی تو چودہ سال کی جو بچی ہوتی ہے اس کا بیان گارڈین کے بھی آفی ہوتا ہے پھر اب مہدی کازمی صاحب کی طرف سے ایک اپلیکشن دیں گے اور اس میں جو جرم نہیں ایڈ کیے گئے وہ ایڈ کروائیں گے اور اس کو انویسٹیگیشن جو ہے وہ تبدیل کروائیں گے کیونکہ اب تو ایک ان کی تفتیش کے مطابق بچی کی عمر تھی سترہ سال اور سندھ آئی کورٹ نے سترہ سال ہی اس کو کنسیڈر کر کے آرڈر کیا تھا جب عمر غلط ہوگی نئے فیکٹس آگیا تو پھر انویسٹیگیشن تو فارغ ہوگی کیونکہ ان کی انویسٹیگیشن جتنی بھی تھی وہ سندھ آئی کورٹ کے فیصلے اور لڑکی کے بیان کی اوپر جو تھی وہ بیس کرتی تھی اپنی پرسنل انویسٹیگیشن کی کوئی نہیں تھی جیسا کہ ٹیکسی کہاں سے آئی اور بچی گھر سے کیسے گئی جیسا کہ ملزمان کی سی ڈی آر نکلوانا ملزمان کو ریسٹ کرنا ایک ملزم نے بیل ہی نہیں کروائی اور اس کے ساتھ آپ سیلفیاں لے رہے ہیں مطلب اس کو آپ نے انویسٹیگیشن پروسیجر میں شامل ہی نہیں کیا یہی تو چیز باعث ہے اس لیے ہم انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ملزم آپ کہتے ہیں بے گناہ ٹھیک آپ اس کو ریسٹ کریں انویسٹیگیشن کریں اور اس کے سامنے جسٹیگیشن پیش کریں کہ جناب ہم نے انویسٹیگیشن کی یہ فیکٹ سامنے آئی ہیں اور ہماری تفتیش کے مطابق یہ گنے کار نہیں بنتا آپ نے تو تفتیش کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تو اب اس میں پولیس اگر کہتی ہے کہ فردہ ہمیں کوئی آرڈر چاہیے تو ساتھ کامہ کورٹ میں بھی ایک ریسٹیگیشن کی اپلیکیشن دیں گے اور یہ بھی ایک جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں تتیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہم مہدی صاحب کی طرف سے دے سکتے ہیں اپلیکیشن دے کے اس میں افینسز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ جو میرے کے اپلیکی اوپر بنتا ہے وہ ان کو یہ سارے افینسز جو ہیں چائلڈ رسٹینڈ میریج ایکٹ اور سینڈ میریج ایکٹ اور یہ اس میں ایڈ کرنے پڑنے دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے آئینی عدالتوں میں شرائی عدالتیں اور ہوتی ہیں آئینی عدالتیں اور ہوتی ہیں اگر شرائی لحاظ سے نکاح کو دیکھا جائے تو پھر ان کو جانا پڑے گا فیڈر شریعت کورٹ میں ابھی معاملہ چل رہا ہے آئینی عدالتیں آئینی عدالتیں جو بریٹش اللہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے لاف دا لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق چلتی ہیں اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ نکاح نمہ رجسٹڈ ہونا ضروری ہے اور پڑھایا ہونا چاہیے تو یہ تو کاری صاحب سٹیٹمنٹ دے گا کاری غلام اسوہ جو جیل میں رہا ہے کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا اور یونین کانسل کہتا ہے یہ نکاح نمہ کونٹریکٹ ہے اسلام کے لئے اور چیز ہے تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کوئی اشادی نہیں ہوئی جب یہ ریٹن فارم میں ریجسٹڈ نہیں ہے اور اس کو کسی کاری نے پڑھایا نہیں کوئی مجودہ گواہ نہیں صرف لڑکی کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ سٹیٹمنٹ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے کیونکہ لڑکی کہتی میری عمر اٹھارہ سال ہے اور اس لڑکی کے کسی بیان میں کوئی کلیرٹی نہیں ہے اس کے سب بیان اس میڈیکل کی ویسے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں تو پھر اس نکاح نامے کی حصیت کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئینی عدالتیں اس کو کینسل نہیں کر سکتی اس کے لئے ہمیں فیملی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا ادھر بائی اس کو جالی ڈیکلیر ہو چکا ہے پولیس اس میں جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ایک جھوٹا ڈاکومنٹ تیار کرنے کی دفعہ لگا کے اس کو بغیر کینسل کروائے بھی کاروائی کر سکتی ہے اور دوسرا دیکھا رہی ہے کہ آپ فیملی کورٹ سے جا کے اس کا جو ہے وہ کر لیں اور تیسری یہ ہے کہ اس کی کسٹیڈی جو ہے بچی کی وہ سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے بھی ہم لے سکتے ہیں ٹرائل کورٹ کے ذریعے سے بھی اور گاڈین کورٹ سے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچی اس بات پر ریلکٹنٹ رہتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جاتی تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ کوئی نون پرسن کے اگر والد کے ساتھ نہیں جا سکتی تو پھر تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تو بچی یا شیلٹروم جائے گی یا والدین کے پاس جائے گی جی اس میں ہمارے پاس سارے راستے کھلے ہوئے ہیں پہلے دیکھا کہ اس میڈیکل کی ویسے ہمارے سارے راستے بند ہو گئے تھے لیکن اب ہمارے پاس ساری آپشن موجود ہیں چھے طریقوں ٹرائل کورٹ میں ہم جائیں گے اس میں ہم فیلال ہم ٹرائل کورٹ میں جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم تفتیش چینج کروا رہے ہیں اور اس میں ہم فینسز ایڈ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد بچی جب سندھ اسے میں پیش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی اور اس میں ایک ہم رویو پٹیشن ڈال رہے ہیں نظر سانی کی درخواست جو سندھ آئی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور اس کو میں ہم نظر سانی کی درخواست دے رہے ہیں کہ اس میں جو فیکس صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئے تھے اب اس میڈیکل کی روشنی میں جو چیزیں مزید کلیر ہوئی ہیں تو اس کو ان فیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سندھ آئی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالیں گے کہ آئی کورٹ اپنے فیصلے کو پر نظر سانی کرے اور اس بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے اور جو مزید بہتر ہو سکتا وہ فیصلہ کرے جی اس میں پولیس جو ہے اگر سمپلی اگر پولیس اپنی طور پر کاروائی نہیں کرتی پہلے تو انہیں کسی کوٹ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں کرتی تو چودہ سال کی جو بچی ہوتی اس کا بیان گارڈین کے بہاپے ہوتا ہے پھر ہم میڈیک آدمی صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن دیں گے اور اس میں جو جرم نہیں ایڈ کیے گئے وہ ایڈ کروائیں گے اور اس کو انویسٹیگیشن جو ہے وہ تبدیل کروائیں گے کیونکہ اب تو ایک ان کی تفتیش کے مطابق بچی کی عمر تھی سترہ سال اور سندھ آئی کورٹ جتنی بھی تھی وہ سندھ آئی کورٹ کے فیصلے اور لڑکی کے بیان کی اوپر جو تھی وہ بیس کرتی تھی اپنی پرسنل انویسٹیگیشن کی کوئی نہیں تھی جیسا کہ ٹیکسی کہاں سے آئی اور بچی گھر سے کیسے گئی جیسا کہ ملزمان کی سی ڈی آر نکلوانا ملزمان کو ریسٹ کرنا ایک ملزم نے بیل ہی نہیں کروائی اور اس کے ساتھ آپ سیلفیاں لے رہے ہیں مطلب اس کو آپ نے انویسٹیگیشن پروسیجر میں شامل ہی نہیں کیا یہی تو چیز باعث ہے اس لیے ہم انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ملزم آپ کہتے ہیں بے گناہ ٹھیک آپ اس کو ریسٹ کریں انویسٹیگیشن کریں اور اس کے سامنے جسٹیگیشن پیش کریں کہ جناب ہم نے انویسٹیگیشن کی یہ فیکٹ سامنے آئی ہے اور ہماری تفتیش کے مطابق یہ گنے کار نہیں بنتا آپ نے تو تفتیش کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تو اب اس میں پولیس اگر کہتی ہے کہ فردر ہمیں کوئی آرڈر چاہیے تو ساتھ کامہ کورٹ میں بھی ایک ریسٹیگیشن کی اپلیکیشن دیں گے اور یہ بھی ایک جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں تتیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہم مہدی صاحب کی طرف سے دے سکتے ہیں اپلیکیشن دے کے اس میں افینسز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ جو میرے کے ایک اوپر بنتا ہے وہ ان کو یہ سارے افینسز جو ہیں چائل رسٹینڈ میریج ایکٹ اور سیندھ میریج ایکٹ اور یہ اس میں ایڈ کرنے پڑنے تاکہ یہ جو ہے وہ سامنے آتا رہتا سیکنڈلی جی آج میں جو ڈھائی مہینے سے جو میں بول رہا تھا کہ بچی مائنر ہے آج وہ پروگ ہوا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اللہ کا کیسے شکریہ ادا کر سک ہوں اب جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر مجھے یقین ہے کہ اب یہ کیس بلکل یوٹن کی طرف جا چکا ہے آہ سپریم پورٹ نے میرا حق جو اس دن ریکنائز کیا تھا میں ان کا دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر وہ مجھے یہ میڈیکل بورٹ کی ریکویسٹ ہماری جو دیو اپرووڈ نہ کرتے تو آج ہم اس طرح آپ کے سامنے نہ ہوتے ہیں میں صاحب تھائی ماں مایوس تو ہوئے ہوئے کبھی نہ کبھی آہ دیکھیں ظاہر ہے انسان ہوں ہو بھی جاتا ہے لیکن میں اپنی پچی کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا ہے اور میں کھڑا ہوں اور اپنی آخری سانس تک جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے فائٹ کروں گا مجھے بتا ہے وہ ایک کوئے میں گر گئی ہے مجھے نکالنا میں نہیں ہے اسے میری کوششیں جا رہی ہیں اور اللہ پاک پر مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا دعا کے لیے کوئی میسے دینا چاہتے ہیں میں یہ ہی کہوں گا کہ اس کے ذہن میں کچھ غلط باتیں ڈالی گئی ہیں جیسے کچھ مانے انٹرویو سنے وہ میرے لیے تکلید دیتے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اس کے دل میں جو غلط باتیں ہمارے متعلق ڈالی گئی ہیں وہ غلط ہیں ہم اس کے لیے اسی طرح ویٹ کر رہے ہیں جس طرح سولہ اپریل سے پہلے تھا ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں میرا گھر اس کا اپنا گھر ہے اسی لیے میں پوری افرٹ کر رہا ہوں جی کہ وہ اپنے گھر واپس آئے واپس آئے گی محبتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اضافہ ہوگا جی اضافہ ہوگا جی کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے لیے یا کسی ایک کا نام لے لیے یا کسی ایک کا نام لے لے لکھر کیا بات کر رہے ہیں یوٹیوبرز نے جو انٹرویو کی تے اور آٹیفیشل کرداروں نے پیدا کیے تھے میں بس یہی کہوں گا جی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں شکریہ